السلام علیکم اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شہد کا ایک قطرہ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا اسے بڑا مزہ آیا اسے کام سے جانا تھا جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے موہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موہ بھر آیا کا زبردست اور مزیدار شہد ہے اتنا میٹھا اچھ تک ایسا شہد نہیں کھایا وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا عظم کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے اسے اور کھانا چاہیے وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی حاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے وہ چونٹی شہد میں غوطہ زن ہو گئی اور لفت اندوز ہونے لگی گر افسوس وہ شہد سے باہر نہیں نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں نئے ہلانے کی طاقت نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدل کر دیا ایک دانا کا کول ہے دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جو بھی اس قطرے شہد میں سے تھوڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا نجات پا جائے گا اور جو بھی اس شیرنی میں غوطہ زن ہوگا لاکت اس کا مقدر بن جائے گی اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی